اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چیزی بریڈ سینوچ بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکیشن بیل دوانا نہ بھولیں چیزی بریڈ سینوچ بنانے کیلئے میں نے چھے بریڈ کے سلایسز لیے ہیں ایک چھوٹی میڈیم سائز کی شملا میں چلیے ہیں اسے بہت مہین مہین کٹ کر لیے ہیں ایک چھوٹا ٹماٹر لیا ہے اسے بھی مہین چاپ کر لیا ہے ایک چھوٹی میڈیم سائز کی پیاز لیے ہیں اسے بھی مہین کٹ کر لیے ہیں ایک ہری میں چلیے ہیں اسے مہین کٹ کر لیے ہیں یہ موزرللہ چیز لیا ہے یہ چیز کریم لیا ہے ایک ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون کٹی لال مرچ یعنی کی چلی فلیکس دو چٹکی کالی مرچ پاورڈر سب سے پہلے ایک بول لیں گے اور یہ سبزیاں اس میں مکس کر لیں گے شملا مرچ ہری مرچ پیاز ٹومیٹر اس میں نمک ڈالیں گے کالی مرچ ٹومیٹو کیچپ اور یہ کیم چیزی کیم اب اسے اچھی تر اسے مکس کر لیں گے یہاں پہ آپ اپنی من پسند کی کوئی بھی سبزیاں لے سکتے ہیں جیسے گاجر ہے اور بھی جو آپ کو پسند ہیں سبزیاں وہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کریم چیز نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ ملائی لے سکتے ہیں امول کی کریم لے سکتے ہیں کوئی بھی سوس اپنی من پسند لے سکتے ہیں اب یہ اچھی تر اسے مکس ہو گئی ہے اب اسے بریڈ میں لگائیں گے سب سے پہلے بریڈ کی ایک سلائس لیں گے اس میں جو یہ بنایا ہے سبزی کا اسے سپریٹ کر دیں گے اچھی تر موزوریلا چیز گریڈ کر کے ڈال دیں گے دوسری بریڈ رکھیں گے اس میں بھی سپریٹ کر دیں گے اب پھر موزوریلا چیز گریڈ کر کے ڈال دیں گے اسے بریڈ سے کور کر دیں گے اب ٹاپ میں بھی موزوریلا چیز سے کور کر دیں گے اب چلی فلیکس اوپر سے ڈال دیں گے اب یہ ایک پین لیں گے اور پین کو پانچ منٹ کے لیے پری ہیٹ ہونے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ پین اچھی ترہ سے گرم ہو جائے پانچ منٹ ہو گئے ہیں پین اچھی ترہ سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں سینویج رکھ دیں گے اور اسے کور کر کے لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ چیز اچھی ترہ سے میلٹ ہو جائے پانچ منٹ ہو گئے ہیں چیز اچھی ترہ سے میلٹ ہو گئی ہے اب اسے نکال لیں گے دیکھیں کتنی اچھی ترہ سے چیز میلٹ ہوئی ہے بہت اچھا سینویج بنا ہے کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے اب میں اسے کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنی چیزی سینویج بنی ہے ایک بار اس طرح سے چیزی بریٹ سینویج ضرور بنائیے گا ویڈیو میری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اللہ حافظ